شوگر ملز مافیا کے خلاف تحقیقات میں اربو روپے ٹیکس چوری کے انکشافات بھی سامنے آ گئے ملز مالکان نے ڈبل اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے سالانہ اربو روپے کا ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے ایف آئی اے نے تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا شوگر ملز مافیا کے خلاف تحقیقات وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر شوگر ملز مالکان کے خلاف تحقیقاتی کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے اب تک جہاں شوگر ملز مالکان کو اربو روپے کی سبسیڈی سامنے آئی ہے حیران کن طور پر ٹیکس چوری کے بھی انکشافات سامنے آئے ہیں ہر شوگر مل کا مالک کروڑوں نہیں بلکہ اربو روپے کی ٹیکس چوری میں ملوث پایا گیا یہ انکشاف فائے کو اس وقت ہوا جب ان لوگوں کے ریکارڈ کو قبضے میں لے کر جانچ پرطال کی گئی تقریباً ہر مل مالک نے ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل اکاؤنٹ بنا رکھا ہے ان جبل اکاؤنٹ کے ذریعے بڑی مہارت کے ساتھ چینی بنانے اور اسے مارکش میں فروغ کرنے کے معاملات کو مینٹین کیا جا رہا ہے فائے کے ایک عالی افسر نے بتایا کہ اب تک 69 شوگر مل کا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے اور یہ سب شوگر ملیں نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئے سمیت، حساس اداروں کے ریٹائرڈ افسران اور ان کے اہل خانہ کے باعثر ترین افراد سے وابستہ افراد کی ملکیت ہیں افسر کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے تک انکوائری مکمل کر کے رپورٹ وزیراعظم کو ارسال کر دی جائے گی شوگر ملز مالکان سے صرف ان کے پلوٹس کی پیداواری صلاحیت، سٹرانک اور خفیہ ڈیلرز کے اکاؤنٹ پر ٹیکس وصول کیا جائے تو وہ رقم سبسیڈی سے بھی کئی گناہ بڑھ جائے گی